اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس انفو اکیڈمی آج کس ویڈیو میں ہم جو پنجاب جیل پلیس کے انٹرویو ہو رہے ہیں ان میں جو کوئسچن پوچھے جا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آج کا جو انٹرویو ہوا ہے جو کہ ڈیفیرنٹ کینڈیڈیٹس کے انٹرویو ہوئے ہیں تو ان سے جو جو کوئسچن پوچھے گئے ہیں وہ آج کس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ کوئسچن ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھنا ہے تب ہی آپ لوگوں کو کمپلیٹ کوئسچن کی سمجھ آئے گی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کے ایکن کو بھی دبا دیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم نے اپنے چینل پر پولیس کی جو ہے وہ تیاری کروائی تھی اور الحمدللہ کافی ایسے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ہم سے تیاری کی ہے اور آج وہ انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہو گئے ہیں تو جو بھی نیو جوپ آتی ہے ہم اس کی اسی طرح ہی تیاری کرواتے ہیں اور اس کی ایڈوٹائزمنٹ بھی اپنے چینل پر کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سب سے پہلا کوئسچن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کون کون سے ڈاکومنٹ اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں تو کافی سٹوڈنٹ یہ پوچھ رہے تھے کہ کون کون سے ڈ جانے ہیں تو وہ میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ پوچھے ہیں سٹوڈنٹ سے جو انہوں نے مانگے تھے وہاں پر ڈاکومنٹ تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا شناختی کارڈ اور اس کی کافی بھی ساتھ لے کر جانی ہے شناختی کارڈ اور اس کی کافی ساتھ لے کر جانی ہے اس کے بعد اپنا اصل ڈومی سیل اور اس کی کافی بھی ساتھ لے کر جانی ہے اور اس کے بعد اپنی میٹرک کی اصل سنت اور اس کی کافی بھی لے کر جانی ہے اور اس کے بعد اپنا جو سی ٹی ایس کا آپ لو لوگوں کا رزلٹ آیا تھا اس کا بھی آپ لوگوں نے پرنٹ لے کر جانا ہے اور آپ لوگوں نے اپنی ایک تصویر بھی ساتھ لے کر جانی ہے کیونکہ جب انہوں نے یہ ڈاکومنٹ آپ لوگوں سے مانگنے ہے تو شاید وہ آپ لوگوں سے ایک تصویر بھی مانگ لے تو آپ لوگوں نے اپنی تصویر بھی جو پاسپورٹ سائز ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے کر جانی ہے تو یہ آپ لوگوں نے اصل بھی ڈاکومنٹ لے کر جانے ہیں اور ان کی کاپیاں جو کاپیز ہے وہ بھی لے کر جانی ہے تو یہ سارے ڈاکومن آپ لوگوں نے جو ہے وہ لازمی لے کر جانے ہیں یہ وہاں پر آپ لوگوں کے چیک ہوں گے ان کی تصدیق ہوگی کہ یہ اریجنل ہے یا کہ فیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے اریجنل بھی لے کر جانے ہیں اور ان کی کاپیز بھی لے کر جانی ہیں تو یہ آپ لوگوں کے ڈاکومنٹ تھے جو کہ آپ لوگوں نے انٹرویو کے لیے لے کر جانے ہیں تو چلتے ہیں آج کے جو کوئیسٹن پوچھے گئے ہیں وہ کوئیسٹن جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج کے انٹرویو میں جو ڈیفیرٹ کانڈیڈیٹ سے کوئسٹن پوچھے گئے ہیں وہ کون سے کوئسٹن ہے تو آج کا جو سب سے پہلا کوئسٹن ہے وہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام پوچھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور اس کے بعد جو دوسرا کوئسٹن پوچھا گیا ہے وہ چاروں خلیفہ کے نام بتائیں تو جو ہمارے چاروں خلیفہ ہیں اسلام میں آپ کو بتائے کہ چار خلیفہ جو ہے وہ بنے ہیں اب تک تو ان کے کیا نام ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا پیارا خلیفہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ ہیں اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں اور چوتھے نمبر پر حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ ہیں تو یہ اسلام کے چار خلیفہ کے نام ہیں اس کے بعد آگے جو کوئیسٹن پوچھا گیا تھا کیونکہ یہ سائی وال ریجن کا جو ہے وہ انٹرویو ہے تو اس لیے سائی وال ریجن کے ریلیٹڈ بھی کافی جو کوئیسٹن ہے وہ انٹرویور سے پوچھے گئے ہیں تو پہلا جو کوئیسٹن اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا وہ پوچھا گیا تھا کہ اس کا پرانا نام کیا ہے سائی وال کا پرانا نام کیا تھا تو سائی وال کا جو پرانا نام تھا وہ تھا مٹ غمری سائی وال کا پرانا نام تھا اس کے بعد آگے جو کوئیسن پوچھے گئے ہیں وہ جو ہے وہ اسلامیات کے ریلیٹی ڈی کوئیسن پوچھے گئے ہیں قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں تو قرآن پاک میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں اس کے بعد اس میں جو ہے وہ مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد پوچھی گئی تھی کہ قرآن مجید میں جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں ان کی کتنی کتنی تعداد ہے تو قرآن مجید میں جو مکی صورتیں ہیں ان کی 86 سے تداد ہے اور مدنی صورتوں کی 28 تداد ہے اس کے بعد مکی صورتوں اور مردنی صورتوں میں کس کس چیزوں کے اقام آئے ہیں تو یہ امپورٹنٹ کوئسچن ہے تو یہ آپ دیکھ لیں مکی صورتوں میں زیادہ تر تحید رسالت اور آخرت کے اسباب بیان کیے گئے ہیں یہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے یہ اسباب آنا ہے بیان کیے گئے ہیں یعنی کہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالی نے اپنی تحید اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان کیا ہے اور آخرت کی نشانیاں بتائی ہیں اور آخرت کے بیانات جو ہے وہ مکی صورتوں میں مجود ہیں اور جو سابقا قومیں گزری ہیں ان کے بھی سارے واقعات جو ہے وہ مکی صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد جو مدنی صورتوں میں فرائض اور حدود جیسا کہ نماز روزہ زکاة اور حج کے احکامات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں یہ مدنی صورتوں میں جو ہے وہ ہمارے ہم پر جو فرض ہیں جیسا نماز ہمارے پاس اوپر فرض ہے روزہ زکاة اور حجم ہم سب پر مسلمانوں پر فرض ہے تو یہ جو ہے یہ مدنی صورتوں میں ان کے احکام مجود ہیں اس کے بعد آگے ہے حجرت حبشہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی بیٹی ساتھ تھی تو حجرت حبشہ کے وقت جو ہے وہ حضرت رکیہ بنت محمد جو ہے وہ اس حجرت میں شامل تھی اور یہ حضرت عثمان غنی رسی اللہ تعالی عنہ جو کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں ان کی بیوی تھی اس کے بعد آگے جو کوئیسن پوچھے گئے ہیں وہ ہے پاکستان نے ورڈ کپ کب جیتا تھا تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ انیس سن بانوے میں پاکستان نے ورڈ کپ جیتا تھا اور اس وقت جو پاکستان ٹیم کے کپتان تھے وہ عمران خان صاحب تھے اس کے بعد آگے جو کوئیسن پوچھا گیا ہے وہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا پہاڑ کونسا ہے تو پاکستان کا سب سے بڑا جو پہاڑ ہے وہ کیٹو ہے اور کیٹو جو ہے یہ کرا کرم میں مجود ہے اس کی اگر آپ سے رینج پوچھی جائے تو اس کی رینج جو ہے وہ کرا کرم ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور جو لمبا بہاڑ ہے وہ کیٹو ہے اس کے بعد آگے ہے کراچی کے ساتھ کون سا دریا بیٹا ہے تو کراچی کے ساتھ جو ہے وہ دریائے سندھ ہے کیونکہ کراچی کا جو دارالحقوبت ہے وہ سندھ ہے تو اس لیے جو دریائے سندھ ہے وہ کراچی کے ساتھ مجود ہے اس کے بعد آگے ہے حاکی کے دو کھڈاڑیوں کے نام تو یہ پتہ نہیں کون سے پوچھے گئے تھے اگر اس کو جو ہے وہ کسی کو اس کے بارے میں پتا ہو تو وہ کومیٹ باکس میں اس کا انسر جو ہے وہ لازمی بتائے اس کے بعد آگے جو کوئیسن پوچھے گئے ہیں وہ پوچھے گئے ہیں انڈونیشیا کا دارالحقومت شہر کون سا ہے تو انڈونیشیا کا دارالحقومت جو ہے وہ جکارتا ہے اور یہ میں نے جب آپ کو تیاری کروائی تھی تو تمام مبالک کے میں نے آپ کو دارالحقومت پڑھائے تھے تو اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں کیونکہ اسی طرح کے ہی جو کوئیسن ہے وہ انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد آگے جو کوئیسن ہے وہ ہے نیپال کا دارالحقومت شہر کون سا ہے تو نیپال کا جو دارالحقومت شہر ہے وہ کھٹمنڈو ہے کھٹمنڈو جو ہے یہ نیپال کا دارالحقومت ہے نیپال کا کیپٹل ہے اس کے بعد آگے جو کوئیسن پوچھا گیا ہے وہ پاکستان کا نگران وزیراعظم کا نام کیا ہے تو یہ کہا نا یہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے تو پاکستان کا جو نگران وزیراعظم ہے وہ انوار الحق صاحب ہیں یہ جو مجودہ ہیں پاکستان کے وزیراعظم اور یہ نگران ہیں اس کے بعد گورنر پنجاب کون ہے تو بلیگو رحمان صاحب جو ہے یہ پنجاب کے گورنر ہیں اور یہ بھی میں نے آپ کو کرنٹ افیر والی ویڈیو میں سارے بتائے ہوئے ہیں اس کے بعد آگے پوچھا گیا تھا کوئیسن کے تین غزوات کے نام بتائیں تو آپ نے کوئی سے بھی تین غزوات کے نام بتا دینے تھے تو مشہور جو ہے وہ غزوہ بدر غزوہ عود اور غزوہ عذاب ہے یہ جو ہے یہ مشہور غزوات ہے تین اور آپ نے کوئی سے بھی تین کے نام بتانے تھے اس کے بعد آگے جو کوئیسن پوچھا گیا تھا وہ پوچھا گیا تھا پاکستان کا پہلا دارالحکومت کون تھا تو وہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کراچی تھا اور انیس سن ساٹھ میں جو ہے وہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بنا اس کے بعد آگے جو ہے وہ صدر پاکستان کون ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ ڈاکٹر آریف الوی صاحب جو ہے یہ پاکستان میں مجودہ صدر ہیں پاکستان کے ڈاکٹر آریف الوی صاحب اس کے بعد آگے جو کوئیسن پوچھا گیا تھا قائد عظم کب پیدا ہوئے تو قائد عظم کی پدائش کے ریلیٹڈ کوئیسن پوچھا گیا تھا تو قائد عظم جو ہے یہ پچیس سپٹمبر انیس سن چیتر میں پیدا ہوئے تو یہ قائد عظم کی جو ہے وہ پدائش ہے اور اس کا اگر شہر آپ سے پوچھا جائے تو کراچی میں پیدا ہوئے اس کے بعد آگے کوئیسن پوچھا گیا تھا پاکستان کا مجودہ آئین کون سا ہے تو پاکستان کا مجودہ جو انیس سن تیتر والا آئین ہے وہ ہی ابھی تک پاکستان میں نافذ ہے تو پاکستان کا مجودہ آئین جو ہے وہ انیس سن تیتر والا آئین ہے اس کے بعد آگے کوئیسن پوچھا گیا تھا قومی ترانہ کس نے لکھا ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ قومی ترانہ جو ہے وہ حفیظ جلندری صاحب نے لکھا ہے تو حفیظ جلندری صاحب جو ہے یہ قومی ترانے کے رائٹر ہیں پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے اس کے بعد آگے جو کوئیسن پوچھا گیا تھا وہ پوچھا گیا تھا پاکستان کا پہلا وزیراعظم کون تھا تو پاکستان کا جو پہلا وزیراعظم تھا وہ لیاقت علی خان صاحب تھے اور ان کو جو ہے وہ شہید بھی کیا گیا تھا اس کے بعد آگے کوئی ایسن پوچھا گیا تھا پاکستان کا پہلا آئین کون سا تھا تو پاکستان کا جو پہلا آئین تھا وہ انیس ان چھپن کا آئین تھا یہ انیس ان چھپن میں پاکستان کو پہلا آئین جو ہے وہ ملا اس کے بعد آگے کو احسن پوچھا گیا تھا غزوہ اور سریعہ میں کیا فرق ہے تو غزوہ اور سریعہ میں یہ فرق ہے کہ جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل ہوا وہ غزوہ کلاتا ہے اور جس میں شامل نہ ہوئے وہ سریعہ کلاتا ہے یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں ہوئیں تو جس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑے وہ جو ہے وہ غزوہ کلاتی ہے اور جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہ لیا ہو اور وہ صحابہ نے لڑی ہو وہ سریعہ کلاتا ہے تو یہ اس میں ڈیفیرنٹ ہے اس کے بعد آگے کوئیسٹن پوچھا گیا تھا مسلم لیگ کا وجود میں آئی تو انڈی سن چھے میں جو ہے وہ مسلم لیگ وجود میں آئی اور جے دہکہ کا جو شہر تھا اس میں یہ وجود میں آئی تو ابھی تک میں یہی کوئیسٹن رسیب ہوئے ہیں تو اگر کسی کو مزید کوئیسٹن یاد ہو اور اس کو پتا ہو کہ یہ یہ کوئیسٹن جو ہے وہ پوچھے گئے تھے تو وہ کومیٹس بوکس میں لازمی لکھ کر بتائے تاکہ باقی سب لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کے ایکن کو بھی دبائیں تاکہ اس کو ہمارے چینل کی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو انشاءاللہ ہم اسی طرح جو ہر روز انٹرویو ہوں گے ان کے کوئیسٹن کولیکٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ